بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے جا رہی ہیں جو لوگ ڈالر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے اس سے پہلے ہم نے کئی ویڈیوز ڈالر کے اوپر کی تھی اور اپنی پریڈکشنز دی تھی کہ دسمبر میں کیا ریٹ ہو سکتا ہے پھر فروری میں کیا ریٹ ہو سکتا ہے لیکن آج کی ویڈیو اس لیے سب سے زیادہ امپورٹن ہونے جا رہی ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مقول پاکستان میں جون دو ہزار چوبیس تک کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ڈالر کی کیا پاکستان میں پرائس ہوں گی کتنا ڈالر مہنگا ہو سکتا ہے یا سستہ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے پوری اپنا ایک تقریبا انیلسز اپنا دے دیا ہے اور ابھی جو ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوئے اور جس کی اپروول انشاءاللہ پندرہ دسمبر تک ہو جائے گی جو سات سو دس ملین ڈالر کا ہوئے اکتر کروڑ ڈالر کا جو ہوئے تو اس کے بعد اب آئی ایم ایف کے کمیٹس کے بعد چیزیں بہت زیادہ کلیر ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان میں آگے جون تک ہماری ایکونومی کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے کتنی مہنگائی ہو سکتی ہے اور کیا آج کے جو حالات ہیں آج سے چھ مہینے کے بعد کیا بلکل ریورس ہو جائیں گے کیا طفان آ جائے گا مہنگائی کا یا ڈالر سڑھے تین سو پہ کیا چلا جائے گا جو مارکیٹ میں اس وقت باتیں چل رہی تھیں کچھ اٹھ سا پہلے سے تو یہ ساری امپورٹن آج کی وڈیو ہونے جارہی ہیں یہ چیزیں ساری میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جارہا ہوں اور آئی ایم ایف کے وقال جو ہے نا یہ ایکسپریس ٹرائی بیون نے بھی پوری ریپورٹ ایشو کی ہے جو جو یہ ان کی ازمشنز ہیں آئی ایم ایف کی اس کے بارے میں اچھا اسے پہلے میں ذرا تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم نے پریویس ویڈیوز کی اور جب چھپن ہزار پہ تھی ہم نے فورکاست کیا کہ یہ ابھی آگے جائے گی اور ساٹھ ہزار کو ٹیچ کرے گی پھر جب سڑے اٹھاون ہزار پہ گئی تو میں نے کہا مجھے اگلا جو بیریئر نظر آ رہا ہے وہ سکسٹی فائف تھاؤزنڈ کا نظر آ رہا ہے اور اس ویک کی میں نے بات کی تھی کہ جی اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ساٹھ ہزار کراس کر دے گا اور آج یہ دوسرا دن ہے ویک کا جو ورکنگ ڈے ہے دوسرا دن ہے اور ماشاءاللہ مارکیٹ نے آج ساٹھ ہزار کی نفسیاتی حد پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کراس کر دیا اور اس وقت تقریباً دو بجے کی اپ ڈیٹ کے مطابق جو ہے ساٹھ ہزار سات سو پوائنٹس پہ اس وقت مارکیٹ چاہ رہی ہے آٹھ سو پوائنٹس سے زیادہ کا اس وقت مارکیٹ میں آج گین آ چکا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج ڈے کلوز ہونے تک یہ مومنٹم انشاءاللہ برقرار رہے گا اور مجھے بہت اس ویک میں نہیں تو اگلے جو ورکنگ ویک ہے اس میں مجھے یہ جو ہے سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ کروس ہوتا ہوا نظر آ رہے اور اس کی ایک آج جو مارکیٹ اوپر گئی ہے اس کی ایک مین وجہ ہے اور وہ مین وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر یو اے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو آرمی چیف اور ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہے کاکر صاحب ان کی جو ملاقات ان تینوں شخصیات کی ہوئی ہیں اور یو اے ای نے جو کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ بیس سے پچیس ارب ڈالر ہم پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بات کی تھی انرجی سیکٹر مائننگ اور ان میں ان کی بھی انویسٹمنٹس آ رہی ہے اور سودیا کی بھی آ رہی ہے تو یہ بریک یہ خبر بریک ہوتی ہی گئی ہے اور مارکیٹ نے جو ہے نا بہت بڑا آٹھ سو منٹس کا جمپ لگا گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر ڈالر کی بات کریں تو اس وقت ڈالر تقریباً سٹیبل چل رہا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ دو ہفتے سے ڈالر سٹیٹک تقریباً ہوا ہے کچھ پیسے اوپر جاتا ہے کچھ پیسے نیچے آتا ہے اور انٹر بیک کی بات کریں تو تقریباً وہی دو سو چھہسی روپے کے آس پاس چل رہا ہے اور اوپر مارکیٹ کے نے تو دو سو اٹھاسی شریعہ پانچ پہ ڈالر چل رہا ہے اور پچھلے ہفتے ہم نے ویڈیو کی تھی اس میں بھی تقریباً یہی تھا آجا میں نے اپنا ایک انیلسیز دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں ایک میں نے بات کی تھی سپتمبر کے اندر سپتمبر میں میں نے بات کی تھی کہ جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر اوپر مارکیٹ میں جو چار سپتمبر کو ہے تین سو تینتی سو روپے پہ پاکستان کی تاریخ میں ہائیت چلا گیا تھا تین سو تینتی سو روپے پہ اور چھے سپتمبر دوزار تیس کو جو انٹر بیک کی ہائیر ترین سطح پہ گیا تھا تین سو سات روپے پہ ڈالر چلا گیا تھا پھر اس کے بعد ایک ریک ڈاؤن شروع ہو اور آپ کو پتہ ہے سمگلنگ ڈالر کے سمگلنگ کو روکا گیا مافیات کے اوپر بڑے بڑے کارٹرنز کو ہارڈ ڈالے گئے اور اس کے بعد ریورسل شروع ہوا اور اس وقت سے لے کے اب تک ڈالر جو ہے نا اوپر مارکیٹ میں تین سو تینتی سروے سے نیچے واپس دو سو اٹھاسی بے آ چکا ہے تقریباً پنتالی سروے نیچے آ چکا ہے اور اسی طرح جو انٹر بینک میں تین سو سات سے لے کے دو سو چھے سی بے ڈالر کھڑا ہوا ہے اچھا لیکن اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے یہ میٹنگ ہوگی پاکستان کو کرزہ نہیں ملے گا لون نہیں ملے گا تو ایک دم ڈالر شوٹ کر جائے گا اور تین سو سوہ تین سو پہ چلا جائے گا لیکن میں نے اس سے پہلے ہی پریڈکشن کی تھی کہ مجھے چیزیں صاف انچاللہ نظر آ رہی ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو انڈیکیٹرز تھے وہ پڑے پوزیٹیو تھے اور جو آئی ایم ایف کے ریمارس تھے کہ جس طرح پاکستان نے یہ کرنسی ڈیلر مافیا ہے ان کو جو ہارڈ ڈالا ہے اور سمگلنگ کو جو ہارڈ ڈالا ہے اور یہ ظاہرہ ساری چیزیں ٹیرر فائننسیگ میں بھی یوز ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہارڈ ڈالا ہے تو پاکستان کی اس پولیسی کی بیس پہ آئی ایم ایف کو ہمارے اداروں کے اوپر ہماری پولیسی کے اوپر کافی کانفیڈنس آ گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان ریوائیو کر سکتا ہے اور اسی بیس پہ ہمارا جو نیکسٹ ہماری جو کسٹ رہتی تھی اس کی انہوں نے اپروول دے دی ہے اچھا لیکن اس کے ساتھ اب انہوں نے کچھ چیزیں بھی اٹیچ کر دی ہیں جو جون دو ہزار چوبیسے ریلیٹڈ ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کہاں تک جا سکتا ہے تو میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان میں ڈالر دو سو یہ سپتمر میں کہا تھا جب لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کریکڈاؤں اتنا سویہ رہے کہ یہ دھائی سو پہ بھی آ جائے گا تو میں نے کہا تھا مجھے ایسا نہیں نظر آتا ہے میرے خیال میں دو سو اسی سے تین سو کے درمیان یہ فلکچورٹ نہ یہ سیڑھے دین سو پہ جانے والا نہ یہ دھائی سو پہ آنے والا تو مجھے ایسے لگتا تھا یہ میری پرسنل تھی غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن پھر کیا ہوا کہ ڈالر دو سو چوہتر پہ جتر تک نیچے آیا ہے میری دو سو سی تھی اسے بھی تھوڑا سا نیچے آیا ہے پھر یہ دوبارہ اوپر چلا گیا دو سو بانوے تک گیا ہے اب دوبارہ دو سو جو ہے نا چھہیسی کے راؤنڈ آباوٹ ڈالر چل رہے ہیں اور ابھی لوگوں کی پھر دوبارہ تھی کہ جی یہ جیسے ہی فروری وغیرہ میں ہماری کچھ انسٹرولمنٹس وغیرہ جانی ہیں یہ ڈالر سوہ تین سو بے سیدھے تین سو بے چلا جائے گا تو میں نے کہا جی ابھی الیکشن سے پہلے ایک دفعہ ڈالر نے تھوڑا اوپر جانا ہے لیکن وہ تین سو کو ٹچ کرے گا اس سے اوپر مجھے جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا یہ میری پریویس دو تین ویڈیوز جن لوگوں نے دیکھی ان کو پتا ہوگا نہیں تو آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہو یہ ہماری پریویس ویڈیوز جس میں میں نے ساری بات کی بھی ہیں آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ اب آئی ایم ایف کی ازمشنز کے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اچھا اس سے پہلے آئی ایم ایف نے ایک اور بات بتائی ہے کہ ہمارا جو بجٹ بنا تھا نا ابھی پیشے دوزر تین ویڈیوز کا وہ جو پاکستان نے بجٹ پیش کیا تھا بنایا تھا وہ یہ سوچ کے بنایا تھا کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ دو سو نوے رپے کا رہے گا ٹھیک ہے اس کے اکارڈنگ سارا بجٹ بنایا تھا اور لیکن جب اب ریویو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمیں نہیں لگتا کہ دو سو نوے پہ رہے گا یہ اوپر جا سکتا ہے اب اوپر کتنا جا سکتا ہے جون دو ہزار چوبیس تک اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف یہ ایکسپریس رائی بین میں پوری ارپورٹ آئی ہے تو وہ کتنا جا سکتا ہے ان کے بقول تین سو سے تھوڑا نیچے رہنے کی امید ہے جون دو ہزار چوبیس کے بارے میں اب سے بھی سات مہینے بعد جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی ڈالر جی جیسے یہ جون آئے گا تو سٹھے تین سو پہ ہوگا پونے چار سو پہ ہوگا تو آئی ایم ایف کو وہ پوری بات جو کرتے ہیں وہ سٹیٹس کی بیس پہ ساری وہ بات کرتے ہیں وہ کوئی زبانی کلامی چیز نہیں ہوتی ہے تو اور انہوں نے ہمیں پیسے دین ہوتا ہے وہ پوری ایک کلکولیشنز کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی سلائٹلی جو ہے نا یہ تین سو سے نیچے رہے گا اس سے اوپر نہیں ہے جانے والا ڈالر کیونکہ ساری انہوں نے انڈیکیٹرز ہمارے دیکھنی ہیں تو وہی بات میں پہلی کہہ رہا تھا کہ دو سو اسی سے تین سو کے ذرمیان میں رہے گا جو لوگ یہ پینک سیچویشن کرتے تھے نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دونوں طرف کی ایکسٹیم تھی ڈائی سو والے لوگ بھی تھے سڑے تین سو والے بھی تھے تو یہ ایسے اب اللہ نے کرم کیا کہ ہماری یہ پریڈکشن بھی صحیح سا بھی تو یہ ہے اچھا پاکستان نے تو سپوس کیا تھا کہ دو سو نوی روپے کا رہے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو سے کم رہے گا یعنی کہ آٹھ نو روپے کا فرق پڑ سکتا ہے اس کے اندر تو اب ہمارا جو بجڑ تھا جو ڈیفینس کا بجڑ تھا جو فورن جو ہم نے کرزے وغیرہ دینے تھے ظاہرہ وہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں جیسے دو سو نوے سے اوپر جائے گا ہماری تو ساری کلکولیشن خراب ہو جائیں گی اور یہ تب ہوئی جب اگست کے اندر ڈالر انٹر بینگ میں تین سو سات روپے پہ چلا گیا ہماری تو ساری بجڈ کی کلکولیشن جو ہم نے بیرونی کرزے دینے تھے وہ تو سارے انکریز ہو گئے تھے اچھا اب آکے آئی ای ایم اف نے سکتے ہیں تو اب آپ کو ایک ہزار بائیس جو عرب روپے ہے نا وہ رکھنا پڑے گا آٹھ سو بائیس کی جگہ ایک ہزار بائیس عرب روپے کا تخمینہ لگایا کہ اب آپ کو کیونکہ ڈالر اوپر چلا جائے گا روپے کی ویلیو کم ہو جائے گی تو اب آپ کو اتنا پے کرنا پڑے گا تو یعنی کہ وہ بڑے کلیر کٹ ہیں کہ جی پاکستان میں ڈالر اوپر جانا ہے لیکن تین سو سے نچے ہی رہے گا تو اس حساب سے وہ جو ہے نا کر رہے ہیں لیکن ابھی فی الحال دیکھا جائے تو ہمارے ایگریمنٹ سب ہونا شروع ہو گئے ہیں یو اے ای کے ساتھ بھی سعودیہ کے ساتھ بھی اور مجھے تو لگتا ہے کہ ڈالر کے اوپر سے اب پریشر بڑی تیزی سے ریلیز ہونے جا رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ کے اندر جس طرح لوگ پیسہ لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے لوگوں پیسہ پڑا ہوا ہے صرف آپرچونٹی نہیں تھی سٹاک مارکیٹ میں جیسی نظر آئی لوگوں نے پیسہ لگایا اور اب دوسرا سیکٹر پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے کہ لوگ دھڑا دھڑا پیسہ لگائیں گے اگلے سال کے پہلے چھے مینے آپ دیکھئے گا کہ پاکستان میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ریل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن کے اندر آپ کو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور کنسٹرکشن کی ڈیمانڈ اور اس کے اندر انویسمنٹس بہر انویسمنٹس بہت زیادہ ہوں گے امید ہے اب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمیٹ میں لازمی